موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں فیملی کزین میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی سپیشل رسیپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے سب کا فیورٹ کیک رس جو کہ ہمارے ہاں زیادہ تر گھروں میں ناشتے اور شام کی چائے میں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے ہاں پر ہم اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اور کیک رس بہت ہی بیسٹ بنیں گے جیسا کہ بیکری میں ہوتے ہیں تو یہ زبردست اور آسان سی رسیپی ہم نے کس طرح سے بنائی ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اسکیپ کیے تو چلیے رسیپی کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم نے یہ زبردست سے کیک رس کس طرح سے بنائے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ایک باؤن میں ہم نے ایڈ کرنا ہے تین انڈے ساتھ ہی ہم نے ایک کپ پسی ہوئی چینی اس میں ایڈ کر دینی ہے اب ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تک تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے کمبائن ہو جائیں اور اس میں چینی کے دانے بلکل بھی نہیں آنے چاہیے بلکل اچھے سے چینی انڈوں کے ساتھ بکس ہو جانی چاہیے تو یہاں پر ایک منٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف کپ آئل آئل آپ ایسا لیجے گا جس میں کوئی سٹرانگ سمیل نہیں ہونی چاہیے تو آئل ڈالنے کے بعد ہم نے ان تینوں چیزوں کو اور مزید اچھے سے پھینٹنا ہے تاکہ آئل بھی ان کے ساتھ اچھے سے کمبائن ہو جائے تو یہاں پر تقریباً میں نے ایک منٹ تک انڈے کے ساتھ آئل کو بھی پھینٹا ہے اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ایک کپ میدہ ایک کپ میدہ ہم یہاں پر چھان کر ڈالیں گے تو میں دو حصوں میں اسے چھان کر اس کو ایڈ کروں گی میدے کو چھاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ اس میں موجود باریک باریک کیلے چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے وہ ہمارے کیک میں شامل نہ ہو پائیں تو اچھی طرح سے ہم نے میدے کو یہاں پر چھان لینا ہے اور اس طرح سے جب ہم میدے کو اس میں چھان کر ڈالتے ہیں تو اس طرح سے میدے میں ائر بنتی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی لمس شامل نہیں ہو پاتے تو یہاں پر میں باقی کا آہ میدہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں اور اسے بھی اچھی طرح سے اس کے اندر ہم چھان لیں گے تو یہاں پر ہم نے تمام میدہ اچھے سے چھان لیا ہے ساتھ ہی ہم یہاں پر 1 ٹی سپون بیکنگ پاڈر اس میں ایڈ کریں گے اور اسے بھی ہم اچھے سے چھان لیں گے تو یہاں پر ہم نے دونوں چیزوں کو اچھے سے چھان کر اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم نے اس کی بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور کسی بھی طرح کے لمز وغیرہ اس میں نہ ہو اور ایک سمودھ سا بیٹر ہمیں حاصل ہو جائے یہاں پر میں اسے ہینڈ وکس کی مدد سے مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پر بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں یہاں پر 1 ٹی سپون وانیلا ایسنس کا ایڈ کر رہی ہوں اور اسے بھی ان کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اور ایک بہت ہی سمودھ سا بیٹر ہمیں یہاں پر تیار ہو چکا ہے اس بیٹر کی کنسسٹنسی آپ بہت دھیان سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو یہ بہت ہی زیادہ تھک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ یہ پتلا ہو رہا ہے بلکل ایک فائن اور بہت ہی سمودھ سا بیٹر ہمیں اس کے لئے چاہیے ورنہ ہمارا اچھے سے رائز نہیں ہوگا اور بہت زیادہ ہارڈ یہ ہو جائے گا تو بہت ہی اچھے سے سمودھ سا بیٹر ہم نے اس کے لئے تیار کر لیا ہے اب ہم اسے ایک پین میں ٹرانسور کریں گے جس کے لئے میں نے یہاں پر سکوائر شیپ میں ایک پین لے لیا ہے اس پین کی بیس کو ہم نے پہلے آئین کے ساتھ اچھے سے گریز کرنا ہے تو یہاں پر میں تین چار قطرے آئل کے ڈال رہی ہوں اور اسے سپیچولا کی مدد سے چاروں طرف سے اچھے سے گریز کر لوں گی گریز کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ایک بٹر پیپر لینا ہے تو ہم نے پین کے سائز کا بٹر پیپر لیا ہے اسے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اچھے سے تمام پین میں اسے فکس کر لوں گی اور اس بٹر پیپر کے اندر سے تمام ائر ہم نے نکال لینی ہے تو یہاں پر ہمارا بہت اچھے سے بٹر پیپر فکس ہو گیا ہے اب ہم نے جو کیک کا بیٹر تیار کیا تھا وہ تمام مچچر ہم نے اس پین میں ٹرانسور کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کتنا ہی سمودھ اور کتنا رنی سا ہمارا بیٹر تیار ہوا ہے تو جب تمام بیٹر ہم پین میں ڈال دیں گے تو اس طرح سے ہم نے پین کو ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس میں موجود ایر بابلز نکل جائیں اور اب ہمیں اسے بیک کرنا ہے تو میں یہاں پر اسے پتیلے میں بیک کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں تو تقریباً 40 سے 45 منٹ تک ہم نے اس کو بیک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے 45 منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا کیک بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سٹک کے ساتھ یہ بالکل بھی نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیک ہمارا اندر تک سے اچھے سے بیک ہو چکا ہے اب میں اسے پتیلے سے باہر نکال لوں گی باہر نکالنے کے بعد ہم نے اسے روم ٹمپیچر پر تھنڈا کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا بہت ہی اچھے سے کیک بیک ہو چکا ہے اور یہ جتنا رائس ہونا چاہیے تھا اتنا رائس بھی ہوا ہے تو یہاں پر کیک تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے پینٹ سے باہر نکال لیں گے تو اسے پلٹ کر ہم اس کے اوپر ہلکا سا ٹیپ کریں گے اور یہ ہمارا کیک پینٹ سے بلکل باہر آ جائے گا تو کیک ہم نے یہاں پر باہر نکال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر سے بٹر پیپر کو ریموف کر لیں گے آپ اسے بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے کیک ہمارا بیک ہوا ہے اب ہم نے اسے سینٹر سے کٹ کر لینا ہے بسیکلی ہم نے اس کے چار پیسز کرنے ہیں تو پہلے ہم ایک سینٹر سے اس کو کٹ کریں گے اور اس کے دوسرے پیس کو ہم ایک اور سینٹر سے کٹ کر کر اس طرح سے اس کے چار پیسز بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے کیک کو چار پیسز میں کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زبردہ سوفٹ اور سپنجی سا ہمارا یہ سپنج بن کر تیار ہوا ہے اب ہم نے اسے چوتھے پیس کو اٹھا کر اس کے پیسز کٹ کرنے ہیں کیکرس کس سائز کے تو ون فنگر کے گیپ سے میں یہاں پر ان پیسز کو کٹ کر لوں گی جب تک میں یہاں پر پیسز کو کٹ کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجے اس سے میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے تو یہاں پر ہم نے یہ کیکرس کے سائزز کٹ کر لیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھے سے ہم نے یہ سائزز کٹ کیے ہیں تو اب ہم بیکنگ ٹری میں رکھ کر انہیں دوبارہ سے بیک کریں گے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اور ان کا تمام مویسٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر ٹری میں میں ان کو فاصلے کے ساتھ رکھ رہی ہوں یہاں پر میں نے آون کی ٹری یوز کی ہے تاکہ یہ تمام کے تمام ایک ساتھ ہی بیک ہو جائیں اور اب ہم اسے آون میں بیک کریں گے آپ چاہیں تو اسے پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا جگہ کم ہوتی ہے اس وجہ سے تو یہاں پر میں نے انہیں ون سکسٹی پر بیک ہونے کے لئے رکھ دیئے ہیں اور بیچ بیچ میں میں نے ان کی سائٹس کو بھی چینج کیا ہے تاکہ یہ دونوں سائٹوں سے اچھے سے بیک ہو جائیں یہاں پر ہم نے انہیں تھرٹی منٹس تک بیک کیا ہے اور ان کی سائٹوں کو بھی ساتھ ساتھ چینج کرتے رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہمارے کیک رسز دونوں طرف سے بیک ہو چکے ہیں بہت ہی اچھے سے اور کرسپی سے ہمارے کیک رکس بنے ہیں انہیں ہم آون سے نکال کر تھنڈا کر لیں گے تو یہ ہمارے بہت ہی زبردست مزیدار سے کیک رکس تیار ہیں ہمارے یہاں عموماً تمام ہی گھروں میں بچے اور بڑے اسے شوق سے کھاتے ہیں تو آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور میری اس ریسپی کو اپنے فیملی اور فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپی پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ